بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ابھی جو ہے میں یہاں پہ کچن میں آئی ہوں کچھ سپائسز آئے تھے تو ان کو میں رینج کر رہی تھی کچن میں اور تینکیو زو مچ جی میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لائک کرنے کے لیے اور اچھے اچھے کمنٹس کرنے کے لیے اور جو لوگ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو کائنلی امید چینل کو جوائن کر لیں بیل آئیکن کے ساتھ جوائن کیجئے گا اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ واش کرنی ہے تب ہی آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ میں اس ویڈیو میں جو ہے وہ کیسے ایکسپوز کرنے والی ہوں یوٹیوبر کو آج ایسا ہوا کہ بلکل بھی کچھ پکانے کے لیے کچھ خاص دل نہیں کر رہا تھا لاسٹ مومنٹ تک جہنا میں یہی سوچ تھی ریکی کیا بناوں کیا بناوں تو پھر ایک دم سے مائن میں جو ہے نا وہ خیال آیا کہ کیوں نہ جو ہے آلو انڈے کسالن بنا لیا جائے تو یہ سب کھا بھی لیں گے اور جلدی سے بھی بن جائے گا تو یہ چی ڈینر کا ٹائم ہے ہمارا اور تقریب بناتا گھنٹہ پہلے ہی میں نے یہ آلو انڈے کسالن جو ہے وہ سٹارٹ کیا بنانا تو جلدی سے میں نے آلو پیاز اور یہ ٹماٹر کٹ کر کے ہری ملچے ڈال کے اوپر رکھ دیا تھا سٹوپ پہ آئل ڈال کے اور جب یہ اچھے سے فرائے ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں سپائسز ڈالے اور ان کو تھوڑا سپون کے جب آلو جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں انڈہ شامل کر دیا تھا سپائسز جو ہیں اس میں نارمل جو ہنڈی کے مسالے ہوتے ہیں جی پی سی ہوئی ملچیں ٹیسٹ کی اکارڈنگ اور اس کے بعد حلدی شامل کیا نمک شامل کیا تھوڑا سی زیرے شامل کیا لسن ادرک اس میں میں نے نکھ ڈالے تو یہ جو ہے نا مزی سے ہماری دیسی ڈیش ہے جو جلدی سے بن جاتی ہے اور مزی کی بھی بہت لگتی ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے میں دھنیا صاف کر رہی ہوں اس کو میں نے پیس کی رکھنے یہ میں صابت جو ہے وہ مگواتی ہوں اس طرح سے اور اس کے بعد پھر اس کو خود ہی جو ہے نا وہ میں گرائنڈ کر لیتی ہوں اور یہی یوز کرتی ہوں بس یہ کہ جو ہے نا اس میں اس کو تھوڑا سے صاف کرنا ہوتا ہے دھیان سے جو کھلے ہم لیتے ہیں نا تو یہاں پہ اس کو میں صاف کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اور اس کے بعد پھر اس کو میں گرائنڈ کر لیتی ہوں اسی ہی ہے کہ فریش رہتا ہے نا اچھی سی خوشبو آتی ہے اس کی اور ویسے اگر ہم جو مطلب پیسہ ہوا لیتے ہیں نا تو وہ اس سے تو بالکل کلر ہی خراب ہو جاتا ہے نا ہنڈی کا بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے تو پھر تب سے جو ہے نا میں اس طرح سے یہ خود ہی جو ہے وہ پیس لیتی ہوں موسم جی کافی حد تک چینج ہو چکے ہیں پنڈی میں تو اب اچھا خاص ہے جو ہے نا موسم چینج ہو گئے جس طرح سے پہلے گرمی تھی تو وہ اب بالکل نہیں رہی ہے تو اب جو ہے نا ایکسرا جو کام ہیں وہ کچن میں آسانی سے ہو جاتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ گرمی میں تو جس جو ہے نا کھانے ہی بڑی مشکل سے بنتے ہیں تو اس طرح سے جو بھی پینڈنگ کام ہیں نا وہ پھر ساتھ ساتھ میں کرتی رہتی ہوں جب ہنڈی بنا رہی ہوتی ہوں تو اور تھوڑے سے جو ہے میں نے دھنیا جو ہے وہ ہنڈی میں بھی ڈال دیا یعنی کہ سالن میں پہلے میں پھول گئی تھی اور ابھی جو ہے نا میں نے پیسے فریش تو پھر میں نے اس میں ڈال دیا اس کے بعد پھر اس میں نا انڈا جو ہے نا میں نے شامل کیے اور انڈا جو ہے نا اگر آپ چاہتی ہیں کہ سکرمبل بنے یعنی اچھا سا جو ہے نا سالن بنے بلکل لیس جو ہوتی نا لیس دار سے سالن وہ نام بنے اس کی یہ ٹپ ہے کہ انڈا ڈالنے کے نا تھوڑی دیر اس کو ایسی رہنے دیا جائے فوراں اس کو مکس نہ کیا جائے سالن میں تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب انڈا جو ہے نا وہ تھوڑا سا پکے گا نا اس کے بعد پھر اس کو مکس کرنے اسی یہ ہے کہ وہ لیس سی نہیں بنتی ہے اور جو ہے نا دانے دار سا اچھا سالن بن جاتا ہے اچھا یہ نیکسٹ ہے ہم لوگ باہر آئے ہیں یہاں پہ نا ہمارے گھر سے باہر یہ جو ایکسپیس ہوئے ہیں نا اسلامباد ولیس کے سائرز پہ اس طرح گرین ایریا چھوڑا ہوئے پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور ٹریز لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ نا آئے ہیں گھاس لگی ہوئے ہیں تو اچھا یہاں پہ view آتا ہے نا سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں فیملیز تو ہم لوگ یہاں پہ باہر آئے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ نا آرام سے سکون سے بات کرتی ہوں آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹرینڈ چال رہا ہے سپیشلی پاکستان میں باہر کنٹریز کا مجھا نہیں پتا ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ یوٹیوبرز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کیوپر اس طرح ویڈیو بنا رہے ہیں ایکسپوز کر رہے ہیں ان کو یعنی کیچڑو چال رہے ہیں نیگٹیو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں میں نے بہت سے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی سپیشلی جو ہے نا جو سمال یوٹیوبرز ہیں وہ اس طرح سے جو تھوڑے سے گروہ کر گیا ہیں چانل ان کو ایکسپوز کیا ہوا ہے اور اس طرح سے باتیں کی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اور اس طرح یعنی کہ نیگٹیو سنس میں ان کو ایکسپوز کیا ہوا ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ایک پوزٹیف چیز کی جائے کیوں نہ ہم لوگ پوزٹیف وی میں ایکس پوز کریں کہ اگر کسی بندے نے محنت کی ہے وہ اس کا چینل گروہ کیا ہے کسی یوٹیوبر کا تو ہم لوگ پوزٹیف وی میں اس کو کیوں نہ لوگوں کو بتائیں تو میں نوشین کے بارے میں بات کروں گی انشاءاللہ میں آپ لوگ کو نیکسٹ جو ویڈیوز میں آگے جو آنے والی ہیں اپنی جو فیورٹ یوٹیوبرز ہیں جن کو میں فالو کرتی ہوں ان سب کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی تو آج میں نوشین کے بارے میں بتاؤں گی میں دوہزار سولہ سے نوشین کو دیکھ رہی ہوں اور اس بندین اتنی سٹرگل کی ہے اتنی سٹرگل کی ہے کہ ماشاءاللہ اب اس کے دو چینل ہیں اور بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے فیملی کو بھی منیج کرنا اور سعودیہ جیسے ملک میں وہ رہتی ہیں جہاں پہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے سپیشلی ایک پاکستانی فیملی کا سروائیو کرنا تو انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے دوہزار سولہ سے لگتار وہ ویڈیوز پہ ویڈیوز بنا رہی ہیں تو آپ لوگ خود سوچیں کہ میں تو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں اب میں خود ویڈیو بناتی ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنی زیادہ ذہنی طور پہ اور کتنی محنت ہوتی ہے اور سپیشلی بچوں کے ساتھ تو بہت مشکل ہوتا ہے اور نوشین کے دونوں چینل پہ جو ہے نا ون یعنی ایک ایک لاکھ ان کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے تھے تو ان کو میری طرف سے کانگرچولیشن اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ بناتی رہے ہیں ویڈیوز انشاءاللہ جو ہے نا وہ دن دور نہیں ہے جب یہ ملینز کو جو ہے نا وہ سبسکرائبرز جو ہے ان کو ملیں گے اور یہ ڈیزرو کرتی ہیں ریلی اور مجھے ان کی ایک ویڈیو نے بہت زیادہ انسپائر کیا تھا وہ ان کے ویلوگ والی چینل پہ بھی ہے میں ریکویسٹ کروں گے کہ اس کا لنک جو ہے نا یہ دوبارہ شیئر کریں وہ ویڈیو جو ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ لازمی دیکھیں انہوں نے اپنی سٹوری بتائی تھی جب یہ لوگ فینانشل کرائیسی سے گزر رہے تھے تو کس طرح سے انہوں نے مینج کیا تھا تو پلیز نوشین آپ وہ ساری سٹوری جو ہے نا ایک دفعہ پھر اس کا لنک شیئر کریں تاکہ جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دوبارہ دیکھ لیں ان کے ماشاءاللہ سے دو بچے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو چھوٹے والا ہے میشی وہ تو سب کا فیوریٹ ہے اور ان کے ویڈیو پہ میں اکثر کمنٹس جو ہے وہ دیکھتی ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو اتنی زیادہ میند کر کے اس مقام تک آیا ہے تو بغیر سوچے سمجھے without any reason جو ہے وہ کمنٹ کر کے لوگ چلے so be positive جو ہے وہ محبت پھیلائیے محبت دیجئے محبت لیجئے زندگی بہت مختصر ہے ٹھیک ہے جی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور اللہ حافظ